لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم مسکراہتوں کو سمیچنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں اس زمن میں آج حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں جب کفار نے مسلمانوں کو بہت ستانہ شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم میں سے جو چاہے اپنی جان و ایمان کو بچانے کے لیے حبشے چلا جائے اس اجازت کے بعد ایک اندھیری رات میں ایک چھوٹا سا قافلہ حبشے کی طرف روانہ ہوا ان کے بعد ایک اور قافلہ حبشہ روانہ ہوا اس میں رسول اللہ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر تیار بھی تھے قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے قریش مکہ نے ایک وفد ابو سفیان کی قیادت میں توفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے جا کر بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے ملک سے آنے والوں کو ہمارے سپورٹ کر دیا جائے بادشاہ نے پیغام بھیج کر مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور حقیقت حال دریافت کیا رسول اللہ کی چچیرے بھائی حضرت جعفر تیار نے شاہ حبشہ کی دربار میں ایک زبردست تقریر کی جس سے اہل دربار تڑک لکھے بادشاہ نے کہا نوجوان تمہیں اپنے نبی پر اترے ہوئے کلام کا کوئی حصہ یاد ہے تو سلاو تو حضرت جعفر نے موقع محل کے مناسبت سے ان عیسائیوں کے سامنے حضرت مریم کا قصہ چھیڑ دیا ابھی چند آیات ہی تلاوت فرمائی تھی کہ بادشاہ پر رقت تاری ہو گئی اور وہ زار و قطار رونے لگا اس کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی دربار میں بیٹھے ہوئے اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے پڑھے ہوئے صحیفے ان کے آنسوں سے تر ہو گئے اس وقت بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جس کی خبر حضرت یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی پھر قریش کے وفد سے کہا میں ان لوگوں کو ہرگز تمارے حوالے نہ کروں گا تم میرے دربار سے نکل جاؤ اس کے بعد ایک عرصے تک مسلمان بڑے سکون سے حفشے میں زندگی گزارتے رہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف حجرت فرمائی تو کئی مسلمان حفشہ چھوڑ کر مدینہ بھی چلے آئے تو حضرت جعفر تیار جو ایک عرصے تک حفشے میں غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے بھی حفشہ کی سکونت کو ترک کرنے کا احرادہ فرما دیا حافظ ابن کسیب نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر جب حفشے سے چلنے لگے تو رسمی اجازت کے لئے نجاشی سے ملنے گئے نجاشی نے حضرت جعفر کو رخصت کرتے وقت ترقاس کی کہ پیغمبر عربی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہ میں اللہ کے ایک ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی شہدت دیتا ہوں میں نے تم سے یہاں جو سلوک کیا ہے اس کا بھی ذکر اللہ کے رسول سے ضرور کرنا اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بخشش کے لئے دعا کریں جب حضرت جعفر حفشہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو رسول اللہ خیبر روانہ ہو چکے تھے خدا کی یہ نیک بند ایک عرصے سے رسول اللہ کی زیارت کو طلب رہے تھے جب انہوں نے صلاح کہ اللہ کے رسول خیبر روانہ ہو چکے ہیں تو ان کے لئے ایک پل بھی مدینے میں رہنا مشکل تھا اور یہ فوراں خیبر روانہ ہوئے حاجر بھائیوں کو دیکھا تو خوشیاں ان کی توبالہ ہو گئیں علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر تیار کو دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک کٹھا ان کو گلے لگا کر پیشانی پر بوسا دے کر فرمایا میں نہیں جانتا اللہ اکبر میں نہیں جانتا کہ مجھ کو خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر تیرے آنے سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو مسکرا کر گرے لگایا اور مرحبہ کہا اسے سیرت ابن حشام میں بھی روایت کیا گیا ہے اور اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے